جناب محمود علی صاحب فور مینسٹر ریاست تیننگانہ میرے ساتھی رکنے اسمبلی جناب میراج صاحب ایم ایل سی پرباکر صاحب وغبوٹ کے چیرمن مسیح اللہ صاحب مائنورٹی کمیشن کے چیرمن صاحب اور جناب عمر جلیل صاحب وہ دیگر موجز شخصیات جو سٹیج پر بیٹھے ہیں اور تیننگانہ کے مختلف عضلات سے آج کی استقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے سارے آئے ماموزنین بزرگو نوجوان ساتھیو اور میری ذاتِ ماد فردہ نشین ماں اور بہنوں اللہ کا فضل کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سطحہ اولیاء اللہ کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں نوجوانوں کی دعائیں فردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ گنے گار کو یہ موقع عطا کیا کہ میں آج کہ اس تخریب کا حصہ بنا میری مراج اس بات سے ہے کہ یہاں آنے سے پہلے انیس الغربہ کی عمارت کا افتتا ہوا تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک نیک کام کا حصہ اللہ نے مجھے بنایا اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے لیکن اللہ نے اگر مجھ جیسے گنے گار کو اس کام کا ایک حصہ بنایا تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں پچیس سے چھ بیس مرتبہ یتیموں کا ذکر کیا ہے اور اور اس یتیم خانے کی تعمیر کے ذریعے وہ یتیم و غربہ جو پریشان رہتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ان کے نہ صرف خیام و تعم بلکہ ان کے تعلیم کا انتظام بھی اس مرکز میں کیا جا رہا ہے اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ آج انیس الغربہ کی عمارت تعمیر ہو کر ایک بلند عمارت اور ایک خوبصورت عمارت کی شکل میں کھڑی ہے یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا بہت چند لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ انیس الغربہ ہندو انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا اور آج سے پندرہ برس یا اٹھارہ برس پہلے مخدمہ دالا گیا ہائی کورٹ میں جس کا فریق میں بھی تھا اور ہم نے مخدمہ اس لیے لڑا اس وقت کہ یہ انیس الغربہ ہے مسلم یتیم اور غرباؤں کا مرکز ہے یہ ہندو انڈومنٹ کا نہیں ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے وقت بوٹ کے حوالے کیا جائے اور الحمدللہ مخدمے میں کامیابی کے بعد تین سے چار برس گزر چکی تھی لیکن ہندو انڈومنٹ سے وقت بوٹ کے حوالے انیس الغربہ کو نہیں کیا گیا تھا تو ہم نے احمد اللہ منسٹر پر مائنورٹی ویل فیر تھے اس وقت ریاست آنرہ پردیش تھا تو ایک تخریب مناخت کی اسملی میں آواز بلند کی آنرہ کی اسملی میں اور اس کے بعد میں تخریب ہوئی تو تخریب میں ہندو انڈومنٹ دپارٹمنٹ میں وہ سارے کاغذات جو انیس الغربہ کے تھے وقت بوٹ کے حوالے کی ہے وہاں سے کام کاغذ ہوا اور پھر اس وقت انیس الغربہ میں پیسے نہیں تھے کہا تو میری ایمیلے کی جتنی تنخواہ تھی اس تنخواہ میں سے اسی وقت دس لاکھ روپیہ کا چیک میں نے انیس الغربہ سے دیا تھا اور وہاں سے انیس الغربہ کی جد جہت کا نہ صرف آغاز ہوا بلکہ ایک کامیاب نمائندگیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہم نے اس وقت چیف منسٹروں سے مطالبہ کرتے ہوئے انیس الغربہ صرف پانچ سو گز کی زمین پر تھا روڈ وائڈننگ کے بعد اور چھوٹا ہو گیا تو ہم نے اس وقت کے چیف منسٹر راشہ کرٹی صاحب سے مطالبہ کیا اس کے بعد میں روشیہ صاحب سے مطالبہ کیا مسلسل چیف منسٹروں سے نمائندگی کرتے رہے کسی سے ہزار گز کسی سے پانچ سو اور آخر میں کیسی آر ساب کا میں ممنون ہو مشکور ہو کہ جب ہم نے ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے بھی دو ہزار گز سے زیادہ کی زمین اپنے دورے چیف منسٹر شف میں انیس الغربہ کو دی اور آج چار ہزار تین سو چلر گز زمین پر انیس الغربہ کی عمارت کھڑی ہے تو یہ ایک مسلسل جد جہت کا نتیجہ ہے کہ آج انیس الغربہ اتنی بڑی عمارت کی شکل میں کھڑا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے حکومت کی کوئی چاپلوسی نہیں ہے اکبر ادین اویسی کو لوگ دنیا جانتی ہے کہ کسی سے درنے یا کھمرانے والے کا نام اکبر اویسی نہیں ہے لیکن اکبر ادین اویسی کام کرنے والوں کا بھی شکریہ عدا کرتا ہے کام نہیں کرنے والوں کے گریبانوں تک اپنے ہاتھ کو بھی پہنچ تھا وہ جس نے کام کیا ہے سمجھتا ہوں کہ انیس الغربہ کی پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ سے آرازی کی وغبوٹ کو حوالگی پر میں کیسی آر صاحب کا شکریہ عدا کرتا ہوں تو میں انیس الغربہ کی عمارت جو خریب چالیس کور کے سرفے سے تعمیر ہوئی ہے اس کے لیے بھی میرے ریاستی حکومت کا اور کیسی آر صاحب کا شکریہ عدا کرتا ہوں یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ انیس الغربہ میں خریب ایک لاکھ چوانیس ہزار اسکوئر فٹ کی عمارت تعمیر ہوئی اور پھر اس عمارت میں سالے پان سو بچے اور بچیوں کے خیام تعم سہت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا صرف ان کو وہاں پہ رکھا نہیں جائے گا رکھا بھی جائے گا تعلیم بھی دی جائے گی تین ٹائم کا کھانا بھی دیا جائے گا کپڑے بھی دیے جائیں گے اور وہاں پر ہیل سینٹر بھی ہے اگر کوئی بچہ بیمار ہوگا تو اس بچے بیمار بچے کا علاج ہوگا دوائیں بھی وہاں پر موجود رہیں گی بہت بڑا ایک بورٹ خانہ بھی بنایا دیا تو تمہیں بتانا یہ چاہتا ہو کہ مکمل منصوبہ ونانداز میں یہ کام ہوا اور اس کے لیے میں ایک خان صاحب کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ ایک خان صاحب اور میں کئی دن تک اس کے نقشے کی تیاری اور وہاں کے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نقشے کی تیاری میں کافی دن گزارے میں تو کہوں گا کہ کئی میٹنگ ہم نے کی عمر جلیل صاحب کا شکریہ کہ ان کا تعاون بھی اس میں تھا وغبوٹ کا شکریہ کہ ان سارے وغبوٹ کے سی ایوز کا اور وغبوٹ کے عملے کا بھی اس میں تعاون تھا تو یہ ایک کام ہوا نہ سر بھی بلکہ کے بعد میں آج آپ اور ہم یہاں جمع ہیں اور یہاں جمع ہونے سے پہلے یہاں پہ ہم نے اور ایک امارت جو اکھارہ برس سے زائد عرصے سے صرف کھڑی ہوئی ہے اور کمزور ہو رہی تھی تو اس امارت کی تکمیل اور حاجیوں کو جو تکلیفیں ہوتی تھی حج کو دور کرنے کے لیے حریب چوبیس کور کے سرفے سے ایک لاکھ تیرہ ہزار سکوئر فٹ مکمل ہو رہے ہیں اور وہ امارت بھی مکمل ہو جائے گی اور ارادہ یہ ہے کہ میں نے نمائندگی کی اور یہ نمائندگی کی کہ اس امارت میں حج کے وقت میں حاجی اس امارت کا استعمال کریں گے اور جب حج نہیں ختم حج کا سیزن ختم ہو جائے گا تو اس امارت میں ومن امپورمنٹ کا سنٹر بنایا جائے گا ہواتین کو ٹریننگ دی جائے گی ان امپلائن یوت جو مسلم یوت ہیں ان کو وکیجنل اور سکل ڈویلپمنٹ پروگرامز کا انہخاذ یہاں پہ کیا جائے گا کامپیٹیو اگزیمز کے ٹریننگ کے لئے استعمال کیا جائے گا اور جس طریقے سے بھی مسلمانوں کی خدمت ہوتی ہے اس امارت میں بڑے بڑے حال بنائے گئے ہیں اس کے ذریعے ایک سٹڈی سرکل بھی یہاں پہ آئے گا جس کے ذریعے سٹڈی سرکل میں ٹریننگ بلکہ آج آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں اور آپ اس لئے یہاں پر جمع ہیں کہ آج کی اس تخریب میں آپ تمام کو وہ احکامات آپ کے ہاتھ میں حوالے کیے جائیں جس کے ذریعے سات ہزار ائیمہ اور موزنین کا جو پینڈنگ تھا وہ پینڈنگ اپلیکیشن بھی سارے کے سارے آج کلیر ہو رہے ہیں اور دس ہزار پہلے تھے آج سات ہزار کے کلیرنس کے بعد میں سترہ ہزار سترہ ہزار ائیمہ اور موزنین کو پانچ ہزار روپیہ دیا جائے گا تو میں اس کے لئے بھی چیف منسٹر کیسی آر صاحب کا شکریہ آدھا کروں گا آئیمہ اور موزنین کے اسوسییشن کے صدر صاحب یا بیٹھے یہ بیٹھے یہ لوگ خریب بیز ورس سے مسلسل دار السلام آتے تھے میرے پاس پھرتے تھے اور جب سب سے پہلے امام اور موزن کے لئے ہم نے مطالبہ کیا تو بہت کم پیسوں سے شروعات ہوا تھا یاد ہوگا آپ اس وقت لوگوں نے الزام لگایا تھا مجھ پر کہا کہ اتنے کم پیسوں سے ارے منیلس کی حکمت ہوتی ہے اور ہماری سیاست ہے کام کرانے کا ہمارا ایک انداز ہے جو منفرد ہے ہم چاہتے ایک چیز شروع ہو جائے بعد میں ہم اس ایک روپیے کو ایک ہزار اور ایک ہزار کو ایک لاکھ کرنے کا ہنر ہم کو آتا ہے اور آج سترہ ہزار ایمہ اور موزن کو تنخواہ دی جائی اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یا تھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ منجلس المسلمین اور ٹی آر ایس ضرور انشاءاللہ جو اچھا لیکار کو جو پچیز ہزار دے رہے ہیں نا انشاءاللہ اتالہ یہ پانچ ہلار کو پچیز ہلار آنے والے کلمے ہم کرائیں اور ضرور کروا کے رہیں کروائیں گے اس کو ارے ہمارے پاس ایک پروگرام ہوتا ہے جس کے تہد ہم کام کرتے ہیں لوگ الزام لگانے والے الزام لگاتے رہے یہاں پہ مفتی صاحب تشریف فرما جام نظامیہ میں آڈیٹوریم کی تعمیر ہوئی جام نظامیہ کے عالم فاضل اور کامل کے ڈگریوں ریکنگائز نہیں تھی ان ڈگریوں کو ریکنگائز کروایا دیا مولا علی پر رحم ایک رحم وہ کمل دوسرا رحم درگا درگا بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کا رحم تعمیر جاری انشاءاللہ وہ بھی تکمیل ہوگا اسلام کلچرل ڈویلپمنٹ سنٹر کے لیے دس اکر آراضی دی گئی یہ آراضی کس نے مطالبہ کیا دنیا جانتی ہے مجھے بولنا نہیں ہے اور وہ ایک اکر کی خیمت آج کتنی ہے ایک سو کور لپیے میں آکشن ہوا آج وہاں پہ دس اکر زمین تھی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اکبر بھائی ہم اسلام سنٹر بنانا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے یہ 18 بیز ورس سے کھڑی یہ جو سٹرچر ہے اس کو کمپلیٹ کروائیے بعد میں اسلامی کلچرل ڈیولپمنٹ کا سنٹر ہم پھر کر رہیں گے تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں اکبر بھائی آپ کی بات صحیح ہے ہم پہلے یہ بیلڈنگ کو کمپلیٹ کرائیں گے حاجیوں کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ آج غور کریں کہ صرف باتیں کی جاتی ہیں لیکن آج ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں درگہ برانے شاہ صاحب قبلہ کہ وہاں پر بیس کور کے سرفے سے ومن امپاورمنٹ کا سینٹر بن رہا ہے ہاں تاقیر ہوئی تو تاقیر کی وجہ کوٹ کیسز ہیں اور سٹیز ہیں کہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ عمارت بنیں حضرت فخیر ملہ کی آراضی فخیر ملہ کی آراضی کو ہم نے حاصل کیا اور 32 اکر کتنی 32 اکر زمین کو حضرت فخیر ملہ کی حاصل کی کوویٹ کے ٹائم پر ہماری ٹیم نے وہاں پہ تطفیم کا انتظام کیا خبروں کو خودنے کا انتظام کیا لوگ اتنا کوویٹ سے ڈرے ہوئے تھے کہ لاشوں کو لاکر رکھ دیتے تھے وہ اکبر الدین ویسی اور میری ٹیم تھی جو غسل بھی دیتے تھے نماز بھی پڑھاتے تھے خبر بھی ہوتے تھے اور تطفیم بھی ماں پہ ہوتی تھی اور ایک کمیٹی بنائی جس میں ایک خان صاحب بھی ہے اور میں ہوں اور وہاں کے اس خبرستان دیکھ بھال ہم کر رہے ہیں ایک سو پچیس اکر حالی عرصے میں دی آپ کو نہیں معلوم میں نے وہ تفصیلات محمود بھائی کے حوالے بھی کیے کہ ریاست تلنگانہ میں دز برس میں دز برس میں مختلف عزلہ میں مسلم خبرستانوں کے لیے مسلم شادی خانوں کے لیے میری نمائندگی پر منجلس کی نمائندگی پر تین سو آٹھ اکر زمین دی گئی مستلف عزلہ میں تفصیل میں نے دی میں مجھ بھائی کو تین سو آٹھ اکر یہ ایک سو پچی سے کر پھر اس کے بعد بتی سے کر فقیر ملاف کی تو آپ نازہ لگاؤ حکومت وقت کی زمین کو چھین تی ہے لیکن یہ واحد ریاست ہے جہاں پہ حکومت وقت کو زمین یہ نمائندگیاں مضبوط نمائندگی کا نتیجہ ہے آج یہ بھی کہوں گا کہ جہانگیر پینا کی درغہ کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی فنڈ جاری کیے گئے یہ کام ہو رہا ہے لوگ سر بلزام لگاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ریاست تیلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے پچاس لاکھ توجہ سنے پچاس لاکھ اوٹر چالیس لاکھ چلر اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ کام کیا کیا منجلس کو بھی الزام کے کٹھیرے میں لادیتے ہیں کہ منجلس نے کیا کیا تو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ منجلس کی نمائندگی پر پی آر ایس حکومت نے کیا کام کیا اگر ہم دیکھتے تو میں یہاں کھڑے ہو کر کیسے کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب تک دز برس میں صرف شعب تعلیم پر صرف شعب تعلیم پر پانچ ہزار چھس سترہ کور لپیہ سر کیا گیا کتنا پانچ ہزار چھس سترہ اب میں اس کا بریک اپ دیتا ہوں آپ کو پوس میٹری سکولرشپ پوس میٹری سکولرشپ پر چار سو پینت آلیس کور لپیہ سر ہوا کتنا چار سو پینت آلیس اور استفادہ اٹھانے والے کتنے لوگ پوس میٹری میں چودہ لاکھ سات ہزار نو سو ارت آلیس کتنے چودہ لاکھ سات ہزار نو سو ارت آلیس ری ایمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیز ایکسپنڈیچر ری ایمبرس کرتی ہے فیز کس کی انجنئر کورس ڈاکٹری کورس لا ایم بی اے یا پھر آرکیٹیکشر فارمسی نرسنگ فیزیو تھریپی دو لاکھ بھی رینک ہے تو صرف داخل آلیلے حکومت فیز دیتی ہے کتنا دیا ایک ہزار چھسسو پچیز کورس استفادہ اٹھانے والے کتنے سنیئے نو لاکھ نو لاکھ نائن لاکھ ٹھفٹی ایٹ ہاؤزن زیرو فائز ٹو تو آپ اندازہ لگاؤ پری میٹرک سکولیشپ ایک ایس کور لپیا خرش ایٹی سیون تھاوزن 225 بینیفیشریز سی ایم اوورسی سکولیشپ یہ سی ایم اوورسی سکولیشپ کس نے شروع کروائی یہ پوسٹ میٹرک سکولیشپ کس نے شروع کرائی ری ایمبرسمنٹ ٹیوشن فیز کس نے شروع کروائی اے منلس اتیاد المسلمین میری سیاسی زندگی کی بہت بڑی کامیابی اگر کچھ ہے تو مسلم بچوں کے تعلیم کے لیے یہ سکولیشپ کا انتظام کروانا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے آپ بتائیے سی ایم اوورسی میں پانسو اکیس کار لپیا آج تک خرچ ہو چکا ہے دو ہزار نو سو چوریتر مسلم بچے بچیاں لندن امریکہ آسٹریلیا نیو زیلنڈ گئے ہیں اور وہاں پہ اپنی تعلیم کو مکمل کر چکے ہیں بیس لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے اور دھائی سو نئے درخواستوں کی بھی منظوری ہو چکی ہے کیا اور پھر تیمریز تیمریز کے سکول کتنے سکول ہے تیمریز کے تیمریز پہ کتنا خرچ ہوا دو ہزار نو سو دو ہزار نو سو چھو سٹھ کور لپیہ تیمریز پہ خرچ ہوا ایک لاکھ پھینٹیس ہزار بچے آج کی تاریخ میں زہر تعلیم ہے اسی ہزار بچے تعلیم مکمل کر کے پاؤ ساو ہو چکے ہیں سنٹر پر ایڈوکیشن آف ڈیولپن مائنورٹی سی ڈی پہ چودہ کور لپیہ خرچ ہوا اور 49,310 بینیفیشن ہے مائنورٹی سٹڈی سرکل پہ سترہ کور نو ہزار تین سو ون نیز یہ بچے فائدہ اٹھائے آئی ایس آئی پی ایس کی کوچنگ کے لیے سات سو بچوں کو ٹریننگ دی گئی ہے تو آپ کو سن کر میں ٹی آرس کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا یہ بات آپ کو بولنی چاہیے مگر میں بول رہا ہوں کہ کتنے بچے استفادہ اٹھائے تعلیم میں سنو سننے والو سوال کرنے والو تمہارا جواب دے رہا ہوں ستائیس لات ستائیس لات چونتیس ہزار چھسسو اٹھائیس بچوں نے فائدہ اٹھایا ہے پوس میٹرک ری ایم بس میٹرک سی ایم آور سی 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 کتنے ستائیس لات چونتیس ہزار چھسسو اٹھائیس پانچ ہزار چھسسو سترہ پور روپیہ سر ہوا پھر پوچھتے کہ کیا ہوا شادی مبارک شادی مبارک یہ بھی سکین کہ پیچھے منجلس اتحاد المسلمین کا ایک بہت بڑا رول رہا شادی مبارک میں کتنا پیسہ خرچ ہوا جو پوچھتے کہ کیا کیا میں ان کا بتا رہا سنو تمہارے کان کے مال جھڑ جائیں گے اگر تم ان فگرز کو سنیں گے دو ہزار دو سو پچیز کور لپیہ شادی مبارک پہ آج کی تاریخ تک خرچ ہو چکا ہے کتنا دو ہزار دو سو پچیز کور کتنے بچیوں کی شادیاں ہوئیں میں کلیان لچمی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں شادی مبارک میں کتنے دو لاکھ دو لاکھ چونسٹ ہزار نو سو اک تیس کتنے دو لاکھ چونسٹ ہزار نو سو اک تیس بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہے ایک لاکھ روپیہ پچاس ہزار یا پچھتر ہزار ملا آپ اور کریے امام اور موزنین کے لیے اب تک تین سو سولہ کو روپیہ سرف ہو چکا ہے ہو چکا ہے اب یہ سات ہزار درخواستے جو پنننگ تھی یہ بھی آ جائیں گی تو اور خرچہ بڑھ جائے گا ایک لاکھ روپیہ اور ایٹی پرسن بینک لنگ سبسیڈی اور ایک لاکھ دیا گیا اس پر ایک سو ایک سو سو ایک سو ایک سو ایک سو سو روپیہ خرچ ہوا ہے انتیس ہزار آٹھ سو ستر لوگوں کو پیسہ پہنچایا جا چکا ہے ہرے آپ بتاؤ سترہ ہزار اہمہ دو لاکھ چونسٹھ ہزار بچیوں کی شادیاں اور اس کے بعد انتیس ہزار یہ اور پھر ستائیس لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ غور کرو میں بتانا یہ چاہتا ہو کہ خریب تیس لاکھ مسلمانوں کے گھر تک حکومت کی مدد پہنچی ہے لیکن اس کے بعد بھی لوگ پوچھتے کیا کیا تو انہیں مخو کا جواب میں کیا جو یہ عدد شمار خود بتاتے ہے کہ یہ کام کیا یہ کام کیا ارے سر و الگام لگاؤ تنخیط کرو ہماری کمزوریوں کو بتاؤ تاکہ اور اچھا کام ہو مجھے بولو آج اکبر صاحب جیسا کہ ہم نے میٹنگ لیے میں ہمارے پرسپ سیکیٹری صاحب عمر جلیل صاحب اور مسیح اللہ صاحب ہم بیٹھ کر میٹنگ لیے ائمہ اور موزنین کے تعلق کئی ائمہ اور موزنین مر گئے ہیں یا پھر کئی ائمہ وہ موزن ریاست تلہنگانہ کو چھوڑ کر دوسرے اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں تو ان کو بھی آج بھی پیسہ جا رہا تو ہم نے پیٹھ کر رولز اور ریگولیشن بنائے ہے اور کوئی بھی ائمہ اور موزن اگر انتخال ہوتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ مسجد کمیٹی کا لیٹر لازم ہے مسجد کمیٹی کا لیٹر آئے گا تو ائمہ اور موزنین کی سال بھر کا پھر سے وہ تنخواہ کا رینوول ہوگا یہ کام ہم کر رہے ہیں اگر کسی کا انتخال ہو گیا تو ہم کو کیسے معلوم ہونا انتخال ہوا اس کے اوپر خزات کے لیے بھی رولز ان ریگولیشن بنائی جا رہے ہیں ارے کام ہو رہا ہے لیکن انظام لگانے والے انظام لگاتے ہیں یہاں پہ پنسلو سیکیٹری صاحب بیٹھے گرانٹی نیڈ وق بوک کو ہمارے یہاں پر چیئرمن صاحب بھی بیٹھے گرانٹی نے دس سال میں 469 470 کور لپیہ گرانٹی ایڈ میں وغبوٹ کو آیا ہے حکومت کی جانل سے دعوت افطار دعوت افطار پر اب تک دس ورس میں کتنے اب تک دس ورس میں 209 کور لپیہ سرف ہوا کتنا 209 اور رمضان گفت دیا گیا کتنے لوگوں کو چلو وہ بھی سن کے آتھ کو حیرت ہوگی رمضان گفت عید گفت جو 209 کور لپیہ میں مسلمانوں کو دیا گیا ہے کتنا معلوم جو پوچھتے کیا کیا سنو کان کھول کر 31 لات 50 ہزار لوگوں کو مسلمانوں کو عید کا گفت رمضان میں دس برس میں دیا گیا ہے کتنا 30 لاک 50 تھاؤزن کیا یہ کام نہیں ہے میں آپ کے زمین سے آپ کے دل سے سوال کرتا ہوں کیا یہ کام نہیں ہے ہندوستان کی شیاست میں اس سیاسی شور غل میں مسلمان کی آواز کہیں سنائی دیتی ہے نہیں دیتی ہے اگر مسلمان کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ صرف ریاست تلنگارہ میں ہیں وہ منجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے آپ کے اتحاد کی وجہ سے آپ کے دعاؤ کی وجہ سے آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کے خربانیوں کی وجہ سے آج اللہ نے ہم کو اس عزت سے نواز آج لوگ اس آواز کو ختم کرنا چاہے الزامات لگاتے کیا کیا ارے منجلس جب تک ہے نا تو منجلس کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ کسے بھی کیسا بھی کام کرانا ہے وہ ہم کو آتا ہے ہم کو آتا ہے ہم نے سب سے کام لیا ہے آگے بھی سب سے لیں گے اور جس نے کام کیا ہے اس کا شکریہ ضرور ادا کرتے اور آج سے بھی کہوں گا کہ اپنے محسنوں کو بھول نہ نہیں اللہ کا حکم کیا ہے احادیث کیا ہے کہ جس نے احسان کیا اپنے محسن کو اگر تم بھول جاؤگے تو پھر تم کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے پاس ارے آج یہ کام ہو رہا ہے ارے میرے پاس اتنی بڑی فیرست ہے کہ اگر بولتے جاؤ تو ایک گھنٹا لگ جائے گا اردو دوسری سرکاری زبان کون کرائے کون کرائے بتاؤ ارے آج الزام کیا ہوا ارے بہت کچھ ہوا ہے بہت ہونا باقی ہے بہت ہوا ہے بہت ہونا باقی ہے ابھی منیلس آپ کے دعاؤں پھر سے کامیاب ہوگی کوئی کم ہو جاتا ہے کوئی زیادہ ہو جاتا ہے کسی کی تیداز بڑھ جاتی ہے کسی کی تیداز گھڑ جاتی ہے کوئی تخت پہ بیڑھ جاتا ہے کوئی تخت پہ اونا لیڑ جاتا ہے لیکن منیلس جہاں تھی وہاں ہے وہی رہے گی طاقتور تھی طاقتور ہے اور طاقتور ہی رہے گی لیکن آج ہم یہاں کھڑے آکر ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کیسی آر صاحب کا پی آر ایس کی حکومت کا کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں ہماری بات کو سنتے تھے اب الزام نہیں انہوں بی جے پی سے ملے وے ہے انہوں بی جے پی کی بی ٹیم ہیں انہوں بی جے پی کی سی ٹیم ہیں ہرے بابا ہم کو بولتے کہ ہم بی جے پی کے بی ٹیم ہیں ارے اللہ اور اس کے رسول کی ختم خاندان اوائش جنگلوں کا رخ کر لے گی جھالوں کے پتوں کو کھا کر جی لے گی جڑوں کو اٹھا کر پی جہ اپنے پیت کو پال لے گی ان ہتیلیوں پہ ساپ اور بچھو کو دوپ پلالے گی اللہ اس کے رسول کی ختم ہم کبھی بی جے پی آر ایس بابری مسجد کو شہید کرنے والے ہمارے خون کے خون نہ چھیلنے والوں کے خریب ہم نہیں جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے گوش گمنامی میں چلے جائیں گے لیکن اللہ کے گھر کو شہید کرنے والوں کے خریب ہم نہیں جائیں ارے مرنا ہے مکوح ارے موت کے خریب جا کر آیا ہو گولیاں تھا کر آیا ہو موت کیا ہے مجھے معلوم مرتے مرتے ہم اپنی خوم کو رسوہ نہیں کریں گے ارے میرے صدر پہ گولیاں چلائی گئیں یو پی میں گولیاں چلائی گئیں اگر گولی لگ جاتی تو میرا بھائی زخمی ہو جاتا اور لوگوں نے اس چلتی ہوئی گولیوں پر بھی تماشا بنایا مداخ اڑایا کیا ہماری جان جان نہیں کیا ہمارے بچے بچے نہیں کیا ہماری بیوی بیوی نہیں کیا ہماری ماں ماں نہیں اگر ہم مر جاتے تو کیا ہوتا ارے یہاں پہ بیگ ہے ایمہ ہے آپ کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے اللہ کا خوف ہے میں تمہ کا تمہارے ایمان کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں تھوڑی دیر کے لئے تصور کر لوں کہ اوی سی برادرز نہیں رہے مر گئے منجلس ہتم ہو گئی تو تمہارا پرسان حال پوچھنے والا کون ہوگا تھوڑی دیر کے لئے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوال کر لوں ہم کس کے لئے لڑتے ہیں کس کے لئے مرتے ہیں کس کے لئے مٹتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ بی ٹیم ارے جب منلس بنی تھی تو اس وقت بھی لوگ بولے کیا ضرورت منلس کی کیا ضرورت الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت بلدیا الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت اسملی لڑنے کی ہم نہیں لڑنا تھا اگر اس وقت نہیں لڑتے نہیں لڑتے نہ ماف کرنا محمد بھائی ماف کرنا کچھ خیال نہ کرے اگر اس وقت الیکشن نہیں لڑتے تو یہاں بیٹھنے کو ہم کو کرسی بھی نہیں ملتی تھی ارے جب سے لڑ لیتے آئے تو اکبر بھائی بنے اسد بھائی بنے سالار بنے فقر ملک بنے اگر نہیں لڑتے تو کیا آج یہ ہوتا کیا اتر پردیش میں ایمہ موظلوں کو مل رہا ہے کیا اتر پردیش میں پڑھنے والے بچوں کو اسکالرشپ مل رہی ہے کیا گجرات میں شادی مبارک کی طرح مسلمانوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے کیا مدیہ پردیش یا بی جے پی کے حکومتوں میں کچھ کیا جا رہا ہے کانگریز بڑی بڑی باتیں کرتی ہے راجستان میں راجستان میں اخلیتوں کی آبادی مسلمانوں کی آبادی تلنگانہ کے برابر ہے وہاں مائنورٹیز کا بجٹ کتنا دو سو ارتیس کورٹ کتنا دو سو ارتیس یہاں پہ دو ہزار دو سو چھل لگ پھر نہیں منجلس بی جے پی کی بیٹی چڑی پہننے والے آج جس پاٹی کے سربراہ بنے ہیں وہ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں ارے ان کے پاس تو میں کہوں گا کہ خالی ہو چکا ان کے پاس اہلیت رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو ان کو رسس سے وشوہ اندو پریشت سے یا یہاں سے وہاں سے لانا پڑھا ہے امپورٹ کرنا پڑھا ہے کیا کانگریز میں فابل لوگوں کی کمی تھی کیوں نہیں بنا ہے ارے میری بات کو سمجھ لو میری بات کو سمجھو اکبر اددین ویسی ایسی باتیں نہیں کہتا اکبر اددین ویسی حق کہہ رہا ہے بی جے پی اس ریاست میں کمزور ہو گئی بی جے پی کمزور ہو گئی تو بی جے پی کا سٹیرنگ کس کے ہاتھ میں رہتا مانو باپ کو کس کے ہاتھ میں بی جے پی کا سٹیرنگ آر ایس ایس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے یا نہیں رسس جیسا بولی موڈی ویسا جاتے رسس جیسا بولی ہمیشہ ویسا جاتے رسس جیسا بولی یہاں کہ ہمارے بی جے پی کے صدر ویسی جاتے تو رسس کے پاس بی جے پی کستیری رسس نے محسوس کیا کہ ہماری اے ٹیم ہماری اے ٹیم رسس کی اے ٹیم کون بی جے پی اے ٹیم کمزور ہو گئی تو کیا سوچا چلو اے ٹیم کمزور ہو گئی تو بی ٹیم کے ہاتھ میں سٹیرنگ دے دیں گے بی ٹیم کون ہے کانگریس آر ایس ایس کی بی ٹیم ہے کیا نرس مارا آر ایس ایس کا نہیں تھا کیا نرس مارا آر بابری مجید کو شہید کرنے والا نہیں تھا اور میں کہہ رہا ہوں آر ایس ایس کے کئی لوگ آج کانگریس میں موجود ہیں کیا غلط ہے یہاں بزرگ بیٹھے جانتے ہیں کیا راجو گاندی نے شیلہ نیاز نہیں کروایا تھا نوجوانوں تم کو نہیں معلوم بابری مسجد کے بچہ بوترے پر شیلہ نیاز کروا کے الیکشن کی کیمپیننگ شروع کرنے والے کا نام راجو گاندی تھا بابری مسجد کا تعلیٰ کھلنے والے کا نام نہرو تھا سمجھے آپ اور پھر پچاس ہزار فسادات میں ہم کو لوٹنے والوں کا نام بھی کانگریس تھا کیا روٹکیلا کا فساد نہیں ہوا کیا بھیونڈی کا فساد نہیں ہوا کیا جمشید پور کا فساد نہیں ہوا کیا آگرہ کا فساد نہیں ہوا کیا آجمیر کا فساد نہیں ہوا کیا ملی آباد کا فساد نہیں ہوا کیا ہاشم پورے کا فساد نہیں ہوا کیا پرانے شہر کا فساد نہیں ہوا کیا احمد آباد کا فساد نہیں ہوا کیا گجرات کا فساد نہیں ہوا کیا مدیہ پردیش کا فساد نہیں ہوا ارے ہندوستان کا کوئی چپا نہیں بچا جہاں پہ ہمارا خون نہیں گرا پھر آپ بولیں گے ارے بھائی پھر آپ ارے بھائی ہمارا حال کیا ہے معلوم ہمارا حال میں اپنی بات کہوں گا ارے ہم کو تو معلوم ہے رہنا ہے جینا ہے تو ساپوں کے درمیان میں رہنا ہے بس ہم یہی دیکھتے ہیں کہ انصاف میں کون سے ساپ میں کم زہر ہے بس آپ کی آواز کو لیتے ہیں آپ کی نمائندگی کرتے ہیں آپ کی عزت کے لیے لڑتے ہیں آپ کی رکھار کے لیے لڑتے ہیں آپ کی شان کے لیے لڑتے ہیں آپ کی شوقت کے لیے آپ کی آبادیوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کی اسمت و عبرو کے لیے لڑتے ہیں ہر ایک سے لڑتے ہیں ہر ایک سے لڑتے آئے ہیں کیا جیل نہیں گئے ارے میں پانچ مرتبہ جیل گیا میرا بھائی چھ مرتبہ جیل گیا میرا باپ چوڑا مرتبہ جیل گئے ارے آگے بھی جیل جانا ہے تو تیار ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی خزم ہم کبھی ہمارے مسلمانوں کے سر کو جھکنے نہیں دیں گے یہ سر ہمارا نہیں ہے یہ مسلمانوں کے وحار کا سر ہے آپ کا سر حکومت کے گریبانوں سے لڑے گا اور آپ کے حق کے لیے جججہد کرے گا بہرحال میرے بھائی وقت کی نذاکت کو سمجھو وقت کی نذاکت کو سمجھو ایک وقت ایک وقت آپ لوگ گاؤں سے آئے نا ایک وقت فصل بونے کا ہوتا ہے ہوتا ہے نا ہوتا ہے نا صحیح فصل بونے کا ایک وقت فصل تیار کرنے کا ہوتا ہے اور ایک وقت تیار فصل کو کاٹنے کا ہے سمجھو میرے اشارے کو یہ وقت فصل کاٹنے کا ہے اپنے آپ کو باٹنے کا وقت نہیں ہے تم بادشاگر تھے تم بادشاگر ہو تم بادشاگر رہو گے سمجھو بادشاگر تھے ہے اور رہو گے اس ریاست کے مخدر کا فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا صحیح ہے نا لوگ بولتے اکبر صاحب کر آئے اکبر صاحب کر آئے سب جنہیں اکبر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں ارے اکبر صاحب کچھ نہیں کروائے یہ مسلمانوں کا اتحاد اور ان کی دعا جو اکبر صاحب کے ساتھ کھڑی ہے یہ سب کام کروائی اگر آپ میرے ساتھ نہیں تو میری کیا حیثیت میری کیا حیثیت ارے میرے ساتھ اگر ہمت ہے تو وہ آپ کی ہے آپ کے دعاوں کی ہمت ہے آپ کے اتحاد کی ہمت آپ کی واوستگی کی ہمت ہے خدا را سمجھو ہٹیلی میں جنت دکھاتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو ہم کو بتانا ہے کہ اس ریاست میں باشاگر ہم تھے اور ہم ہی ہیں اور ہم ہی رہیں گے اپنے اوٹ کو تقسیم مت کرو خدا را اپنے اوٹ کو تقسیم رکو سیاستدان کو سیاست کرنے دو سنتکار کو سنت اور فیٹری کا کام کرنے دو تاجر کو تجارت کرنے دو وکیل کو وقالت کرنے دو ڈاکٹر کو علاج کرنے دو اگر ہر کوئی کہے گا کہ اکبر صاحب آپ سیاست چھوڑ دو اب آپ علاج کرو تو زندہ رہتا ہوں نہیں آپ بولے زندہ رہے گا امام کو امامت کرنے دو موزن کو موزنی کرنے دو اگر میں بولوں گا نہیں امام صاحب اب آپ امامت نہیں کرنا اب یہ سیاستدان امامت کرے گا تو پھر کیا ہوگا آپ جانتے امام امامت کا حابل موزن موزن کا حابل وکیل وقالت میں خابل ڈاکٹر صحت میں خابل اور ایک سیاستدان سیاست میں خابل کیا ہم کو سیاست نہیں آتی صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ یہی سیاست یہی سال آر سکھائے صحیح وقت پہ لوگ بولتے کیسی آر صاحب سب سنتے اکبر صاحب جو بولتے محمد بھائی نے بھی میں سے کہا کیا اکبر بھائی کیسی آر صاحب آپ کو سنتے ارے بھائی سنتے نہیں سنتے کا سوال نہیں ہے صحیح وقت پہ صحیح گولی ڈال لہا یہ ہنر ہم کو آتا ہے اس لئے سنتے اب بعض لوگوں کو نہیں معلوم کب کون سی گولی ڈال لہا تو اب کیا کریں گے اکبر رویسی نے محسوس کیا کہ یہ صحیح وقت ہے سات ہزار کو دے دو تو کہا ہنر بھائی سی اے دے دیں گے بس یہی ہے خدا را سمجھو اپنے موسینوں کو پہچانو میں پھر سے کہوں گا کہ منجلس نے کام کروایا ہے میں محمود بھائی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں کے تینہ مارو صاحب کا شکریہ آدھا کرتا میں حریش راو صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں عمر جلین صاحب یا بیسے مینورٹی کمیشن کی چیئرمن صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ساری TRS حکومت کا شکریہ ان ایم اجازت ہے نا آپ کی طرف سے زور سے بولی ایدادت ہے نا ہے نا ایدادت ان ائیمار موزنین کی جانب سے بھی آپ سب کا اور کیسی آر صاحب کا شکریادہ کرتا ہوں وقت بتا دے گا کہ پھر سے ہم آئیں گے اختیار پر ہم مطلب کون منجلس اور بی آرس اختیار پر آئے گی اور سنیری تلنگانہ بنے گا جو ہندوستان بھر میں مسلمانوں کا جو کام نہیں ہوا وہ اس ریاست میں ہوگا یہ میری زبان ہے یہ میرا وعدہ ہے پچیز ورس سے آپ نے دیکھا ہے رڈی ہو راؤ ہو بابو ہو روشیہ ہو یا کانگریس کی آخری کھرن ہو اکبر ویسی جب بینج براتا ہے نا بینج سپیرہ بین بجاتا ہے تو ساپناستے ہیں اکبر ویسی جب بین بجاتا ہے تو ہر کوئی ناشتے ہیں سننے پہ مجبور ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم ہے باقی لڑیں گے آپ کے لئے مٹھیں گے آپ کے لئے مریں گے آپ کے لئے آپ کا وحار ہمارا وحار آپ کی عزت ہماری عزت اب میرے لئے ایک چھوٹا سا حدیعہ دینا چڑی جیلی ہو جانا ایسا حدیعہ مجھے چھوٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیمار ہو آواز بھی نہیں ہے مگر میری ایک حمت ہوتی ہے وہ حمت کیا ہوتی ہے میرے خام کی آواز اور میری خام کی بیبا کی میری حمت اور میرے جوش میں اضافہ کرتی ہے میرا حدیعہ مجھے دے دو اے ماں موزنین زوردار آواز لگانا ایسا نارا لگانا کہ یہ حجحہ گون جائے نارے تگویر نارے تگویر نارے تگویر نارے تگویر نارے تگویر واقر و دان الحمدللہ رب العالمين موسیقی